کاندھ پر میں دو بکشوں کے بیچ ہوئی ہنسہ کھلے کر پورے پردیش میں بوال مچا ہوا ہے ہنسہ کا سر دیش پردیش کے ساتھ مسلم دیشوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے شکربار کو ہونے والی جمعے کی نماز کے بعد دھنہ پردرشن دکانے بن جیسی اب واہیں پورے پردیش میں فیلتی چلی گئی جسے لے کر ابراد جسرکار نے سبھی جلوں میں ہائی الٹ جاری کر دیا ہے رہا بریلی ایس پی کے نردیش پر ایڈیشنل ایس پی سٹی سی او صدر کوتوالی نے بھاری پولیس بل کے ساتھ میدان میں میدان پور حضرت مولانا علی میاں کی مسجد علاقے میں روٹ مارچ کیا موسیقا بڑھر جنپد نے جتنی جا زیادہ نمازی کے آ رہے ہیں سبی جیسے کو سکتا جا گا جا گا جو مشہ زیادہ دیتو ہیں سدبہ سلیدن سیم ستھامو کا پھرمار کرنے اس سے گرکل سب کو شانتی کریں بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتری پر بکتہ نوپور شرما کے جب سے بیان آئے ہوئے ہیں اور ایک دیش سے نہیں پوری دنیا میں حضرت پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیواد دکھ بیان کو لے کر کے پوری دنیا میں بھوچھا لائے ہم بات کریں وہی رائبریلی کی تو کانپور ہنسا کو دیکھتے ہوئے رائبریلی میں کیا حالات ہیں اور جس طریقے پرساسن الٹ موڈ پر ہیں اور رائبریلی کی جنتہ اور یہاں کے جو ہمارے ساتھ مولانا ملال صاحب ہیں ان کے بعد جانا چاہیں گے کیا رائبریلی میں کیا اپیل ہے لوگ کہتے ہیں کہ دھرنا ہوگا پترشن ہوگا اور جمعے کے بعد تو ہم جانا چاہیں گے کیا ایسی کوئی اپیل ہے کہ نہیں ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے افعار پھیڑائی گئی ہے ایسی کوئی اپیل یہاں نہیں ہے کہ دھرنا پترشن کیا جائے گا جمعے کے بعد یہ دھرانے بند کی جائیں گی ہم لوگ تو ہم نے سبون پساہ رہتے ہیں لیکن جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں جو بیوات پیدا کیا جا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ شہی جائے جس سے جذبات مجروع ہوں جو بذہبی جذبات ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں سن سکتا اپنی جانے قربان کرے گا اپنی اولاد قربان کرے گا سب کچھ نشاور ہے آپ کے لئے اس کے بعد پھر اگر اس طرح کی اپیلیں کی جائیں گی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس لئے بہتر ہے کہ وہاں سے راستہ بن کیا جائے اور ہم امن و شانتی کی بات ہمیشہ کہتے ہیں ہم سے انسان کی بات کہتے ہی نہیں ہیں پورے ملک میں دورے کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں کہ محبت سے رہو سکون سے رہو شانتی کے ساتھ رہو یہ پیار کا ملک ہے محبتوں کا ملک ہے یہ گلدستے کی طرح ہے اس گلدستے کو خراب نہ کیا جائے بس میری اپیل یہی ہے کہ امن امن کے ساتھ رہے سکون کے ساتھ رہے انتشار نہ پیدا کریں اور جہاں سے یہ خرابی پھیل نہیں وہاں سے اس پر روک لگائی جائے اور یہ سارے حالات پر آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے چلیں تو علماؤں کی طرف سے کوئی اپیل نہیں کی گئی ہے جمعہ کے بعد بندی کو لے کر کے ہمارے آرائے بریلی میں ہم یہاں کے ایک جمہدار کی ایسیت سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی اپیل نہیں ہے اور ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ لوگ سکون سے رہیں اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں نماز سے پارغ ہو کر اور بس اللہ کے رسول صاحب کی محبت جلوں میں اپنے قائم رکھیں کہ یہی ہمارا ایمان ہے اگر یہ نہیں رہے گی تو کچھ ختم ہو جائیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ مولانا بیلاز صاحب تھے انہوں نے جو ہے لوگوں سے اپیل کی کہ یہاں رائی بریلی میں اس طریقے کی کوئی اپیل نہیں ہے لوگ نماز پڑھیں اور اپنے گھروں میں جائیں یہاں پہ علماؤں کی طرف سے کوئی بھی کسی طریقے ایک پردرسان کی کوئی نہ اپیل ہے نہ کوئی طریقے کی ازاجت ہے رائی بریلی سے رفیق سیکھ انادیو ٹی یہاں پڑھیں